بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کا ایک قبرستان 20 سال سے بند پڑا تھا آخر فیصلہ ہوا کہ اب اس کو برابر کر دیا جائے گورنمنٹ نے اجازت دے دی ایک کمپنی کو اس کا ٹھیکہ مل گیا کمپنی نے اپنا کام شروع کیا کام کے دوران بوسیدہ ہڈیوں اور بدبو کے علاوہ کچھ نہ تھا کام کے دوران جب ایک جگہ کھو دی گئی تو وہاں بدبو کے بجائے خوشپو محسوس ہونے لگی مزدوروں نے کمپنی کو خبر دی اور انہوں نے محکمہ امواد کو اور دوسرے داروں کو خبر دی کام روک دیا گیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کام دوبارہ شروع کیا گیا زمین کی مٹی انتہائی نرم تھی اس میں کافور اور مشکی خوشبو ملی ہوئی تھی پھر ایک میت ملی جس کا کفن ویسے کا ویسا تھا کارٹ چک کیا گیا تو پتا چلا کہ تیس سال قبل اسے یہاں دفن کیا گیا تھا کبر سے نکالا گیا تو مردے کا چہرہ ویسے کا ویسا ترو تازہ تھا جیسے ابھی ہی مرا ہو کہوں کہ لوگوں نے پہچانا کی یہ فلان کا بیٹا ہے اس کا باپ بہت زیف شخص تھا چل پھر نہیں سکتا تھا جنازہ اس کے گھر لے جایا گیا باپ کو دیدار کرایا گیا باپ نے کہا کہ واہ اللہ تیری قدرت تیس سال بعد جنازہ نکلا اور تیس سال بعد پھر تُو نے مجھے میرے بیٹے کا دیدار کرا دیا تیری قدرت کا کیا کہنا اور روتا جا رہا تھا اس منظر نے سب کی آنکھوں کو نم کر دیا پھر اس کی اجازت سے دوبارہ قبرستان میں دفن کیا گیا پھر باپ سے پوچھا گیا کہ تیرے بیٹے کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا باپ نے جواب دیا میرا بیٹا اللہ سے بہت محبت کرتا تھا پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا کبھی ایسی صبح نہیں گزری جب میں نے اسے فجر کے لیے آواز دی ہو اور میں نے اس کو جاگہ ہوا نہ پایا ہو کبھی کبھی تو وہ آزان سے پہلے ہی مسجد سلا جاتا تھا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی فنا کو فنا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بھکا دے دیتے ہیں یہ نوجوان بھی اللہ کے ان ولیوں میں سے تھا جسے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے بھکا دے دی تھی اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین